موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ کفاء و سلام علی عباده اللذین اصطفاء اما بعد محترم دینی امیلی بھائیو نوجوان ساتھیو بزرگو آداب کے سامنے جو حدیث پیش کرنی ہے اس کے راوی ہیں ابو کبشا الانماری رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث مصند احمد اور ترمزی اور دوسرے الفاظ کے ساتھ دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں حدیث طویل ہے لمبی ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں اس کا ایک تکڑا آپ کے سامنے آج اس درس میں پیش کروں گا ابو کبشا الانماری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تین ایسی خسلتیں اور تین ایسی چیزیں ہیں جس پر میں قسم کھاتا ہوں تین ایسی چیزیں تین ایسی خسلتیں ہیں کہ میں اس پر قسم کھاتا ہوں نبی کریم علیہ السلام ان تینوں چیزوں کو بیان کرتے وقت اور ان تینوں چیزوں کی اہمیت کو ہمیں اور آپ کو اپنی امت کو سمجھانے کے لیے قسم کھا کر اس بات پر زور دے رہے ہیں اچھا اس کے آگے نبی کریم علیہ السلام پھر تعقیدن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو ایک حدیث بیان کر رہا ہوں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اس کو حفظ کر لو اس کو ذہن نشین کر لو قال پھر نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا سب سے پہلی چیز ان تینوں چیزیں میں پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز بیان کرتے ہیں بیان کر رہے ہیں کہ بندے کے مال میں بندہ جو صدقہ کرتا ہے صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں کمی واقع نہیں ہو سکتی یہ نبی کریم علیہ السلام میرے بھائیو قسم کھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ یہ ایمان ہونا چاہیے صدقہ کرتے وقت کہ بندہ اگر اخلاص نیت کے ساتھ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی ذات سے آخرت میں عجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے اگر وہ اپنے مال سے صدقہ نکالتا ہے صدقہ کرتا ہے غریبوں کو مسکینوں کو بیواؤں کو یتیموں پر خرچ کرتا ہے اور سب سے زیادہ اپنے قریبی رشداروں پر خرچ کرتا ہے صدقہ نکالتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام یہ بات قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اس کے مال میں کمی واقعی نہیں ہوگی کسی نہ کسی اعتبار سے اس صدقے کے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچے گا اس کے مال میں چاہے مال میں اضافہ ہوگا کاروبار میں ترقی ہو جائے گی بزنس میں اضافہ ہو جائے گا مال اگر اتنا ہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دی گا یا مال اس کے لیے جتنا اس کے پاس ہوگا اس سے وہ فائدہ اٹھا پائے گا اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں مال ہے پروپرٹی ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جائداد ہے سب کچھ ہے لیکن کیا ہے ایک میٹھی چیز نہیں کھا سکتے ہیں مٹھائی نہیں کھا سکتے ہیں ہیں نا ایسے لوگ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے ہیں بہت سارے لوگ ہیں پروپرٹی ہے جائدات ہے بہت ساری چیزیں مال ہیں سب کچھ ہے دیکھیں میرے بھائیو فائدہ نے اٹھا پا رہے استعمال نہیں کر پا رہے تو یہ کیا ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اور پھر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں صدقے کی کتنی فضیل ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَئِن فَهُوَ يُخْلِفُو کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ رب العزت کے لئے اپنے جیب کو کھولو گے تو پھر اللہ تعالیٰ رحمتوں کے برکتوں کے دروازے تمہارے جو کھول دے گا تم کو پیچھے بیچھے دے گا تم آگے آگے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے روگے اللہ تعالیٰ پیچھے بیچھے دے گا میرے بھائیو یہ صدقہ کی اہمیت اور فضیلت ہے نبی قریم الرسول السلام کی ایک حدیث ہے آپ کہتے ہیں کہ صدقہ یہ اللہ رب العزت یہ غزب کو بجھا دیتی ہے اللہ رب العزت کے ناراضی کو اور یہی نہیں بلکہ بعض صدقہ کہتے ہیں کہ صدقہ ایک صدقہ ہزاروں بلاؤں سے انسان کو بچا لیتا ہے ایک صدقہ ہمارا رب کا کیا ہوا بعض اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے دروازے پر کوئی ساحل آتا تھا سوال کرنے والا مانگنے والا تو بڑے خوش ہو جائے کرتے تھے آپس میں یعنی اپنے آپ کو مبارک بات ہی پیش کرتے تھے آپس میں کہتے تھے کہ ہمارے دروازے پر ایک مہتا جایا ہے ایک مہتا جایا ہے اب یہ ہمارے درہم و دینار کو ہمارے مال کو ہمارے پیسے کو دار فنا سے دار بقا میں لے جانے والا ہے سمجھ رہے بات کو یعنی یہ جو فانی دنیا ہے ختم ہو جانے والی دنیا ہے اب یہ بندہ یہ جو سوال کرنے والا ہے مانگنے والا ہے اب یہ ہمارے درہم و دینار کو ہمارے اس مال کو ہمارے اس پیسے کو اس دار فنا سے دار بقا میں یعنی آخرت میں منتقل کر دے گا مطلب کیا ہے یعنی اب یہ سیف ہو جائے گا ہمارا ممکن تھا کہ یہ مال رکھے رکھے کسی اور راستے میں چلا جاتا کئی اور خرچ ہو جاتا ہمارے ہاتھ سے فضل جگہ پر خرچ ہو جاتا کسی ناجائز مسرف میں مال چلا جاتا یہ اب گارنٹی والی چیز ہے جب ہمارا مال سیف ہو جائے گا تو یہ میرے بھائیو نبی کریم علیہ السلام نے اس بات پر قسم کھا کے کہا کہ صدقہ سے مال میں کمی واقعے نہیں ہوتی ہیں دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز ہے وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَزْلَمَتًا سَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزَّنَ کہ کوئی بندہ ہے اس پر ظلم ہو گیا ظلم ہے کہ بہت ساری شکل ہے بہت ساری صورتیں ہیں مثال کے طور پر بیزتی کر دی گئی چار آدمی میں یا اس کا کوئی مال اس کا کوئی حق مار لیا گیا یا کوئی بھی چیز ظلم کی بہت ساری جو بھی شکل و صورت ہے اس پر بہرحال ظلم ہوا نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر وہ بندہ اس ظلم کے بعد سبر کر لیتا ہے اس پہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عزت میں اضافہ کر دے گا دنیا میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے آخرت میں تو بہرحال ہونا ہی ہونا ہے تو اگر آدمی کیونکہ دیکھئے انسان کے اندر انتقام کا جذبہ بہت زیادہ ہے اور شیطان معافی کے مقام پر جب کسی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو معاف کر دے ایسے موقع پر شیطان بہت ورگلاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ صلح کے موقع پر اختلاف کے موقع پر صلح ہونے کے قریب ہو جب تم معافی کا ارادہ کرو اپنے بھائی کو تو ایسے موقع پر کیا کرو اعوذ باللہ میرے شیطان شیطان سے پنامہ ہو اس وجہ سے کہ وہ ایسے موقع پر تمہارے اندر انتقام کی آگ بھڑکاتا ہے اور نفس میرے بھائیو ہمارا اور آپ کا جو نفس ہے اس کے جو شرور ہیں جو فتنے ہیں یہ انتقام ان میں بہت بڑا فتنہ بہت بڑا شر ہے اس لئے قرآن مجید میں کہا گیا شریعت نے انتقام کی اجازت دی ہے بدلے کی اجازت دی ہے آپ پہ ظلم ہوا جتنا ظلم ہوا آپ انتقام بدلہ لے سکتے ہیں لیکن وہیں شریعت کہتی ہے کہ اگر معاف کر دو صبر کا مظاہرہ کرو طاقت و قوت ہونے کے باوجود اگر انتقام نہ لو تو پھر ایسے صورت میں یہ بہت بہادری والا کام ہے بڑے دل والا کام ہے چھوٹے دل والوں کے بس کے بات یہ چیز نہیں ہے کہ انتقام کی طاقت و قوت رکھنے کے باوجود اپنے سامنے والے کو معاف کر دے اللہ تعالی ہم سب کو مربھائیوں اس کی توفیق عطا فرمائے اس معاملے میں انتقام کے معاملے مربھائیوں ہم بڑے شدید ہیں اور معاف کے معاملے میں ہم بڑے کمزور ہیں ہم سے یہ چیز نہیں ہو پاتی ہے ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو معافی کی توفیق عطا فرمائے یہ دوسری چیزیں اس کے بعد دیکھئے تیسری چیز نبی کریم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ ایک آدمی ایک شخص اگر یہ اپنے لئے مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے مانگنے کا عادی ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت حاجت آپ نے جائے رہتے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کسی خاص موقع پر آپ کو ضرورت پڑ گی آپ نے قرض لے لیا ادھار لے لیا کسی نے آپ کو دے دیا آپ نے مانگ لیا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کہ مانگنے کوئی انسان اپنا پیشہ بنا لے جس طریقے سے ایک دکان دار دکان پر کوئی سامان رکھے فروخت کرتا ہے آدھے کے صورتحالی یہ کہ آج مانگنا یہ پیشہ ہے بلکہ بعض لوگ تو اس کو اپنا خاندانی حق سمجھتے ہیں خاندانی تین تین منزلے کی امارت ہے تیار اگر پہ بچے سارے کے سارے کمار ہیں ڈگری والے ہیں کامیاب ہے سکسز ہیں لیکن آدمی اس کو اپنا خاندانی حق سمجھتا ہے کسی کا انتقال ہوئے فورت پہنچ جائے گا بلکہ میں نے تو کئی موقع پر جھگڑتے ہوئے دیکھا کہ نہیں یہ میرا حق تھا مجھ کو چاہیے مرنے والے کبڑا مجھ کو چاہیے مرنے والے کی گھڑی مجھ کو چاہیے مرنے والے جو پیسہ چھوڑا وہ مجھ کو چاہیے نبی کریم علیہ السلام فرماتا ہے کہ جب انسان اس بات کا عادی ہو جائے مانگنا اس کی فطرت میں شامل ہو جائے اور یہ مانگنا ایسا ضرورت کے لیے نہیں بلکہ بینک بیلنس کے لیے بینک بیلنس کے لیے تو پھر ایسی صورت میں نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بی کیا کرتا ہے نتیجے میں مختاجیہ کا دروازہ کھول دیتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے سکون نکال لیتا ہے برکت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے جب آدمی مانگنے کا عادی ہو جائے ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اللہ کے نبی سے ایک دفعہ مانگا اللہ کے نبی نے دیا دوسری دفعہ دیا تیسری دفعہ دیتے وقت نبی کریم علیہ السلام نے ان کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو یہ مال جو ہے نا اس میں بڑی کشش ہے یہ بڑا ہرہ بھرہ ہوتا ہے اگر عزت نفس خودداری کے ساتھ تم مال کماؤ گے اپنی خودداری کو بیج کر اپنے عزت نفس کو ٹھوکر مار کر اگر تم مال کماؤ گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس پر برکت نہیں دے گا اور اگر خودداری کے ساتھ کماؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا ہے تمہارے مال میں تمہاری کمائی وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو خودداری کے ساتھ کمائے ہوئے مال میں اللہ حرب والزبت برکت ڈالے گا نبی کریم علیہ السلام نے یہohnہ صحابیے کو اس کے بعد صحابیے کی صورتحال دیکھیں کہ انہوں نے خود وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نبی کریم علیہ السلام کے نصیحت کے بعد میں نے کبھی کسی نہیں مانگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت تقسیم ہو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اور منت و سمادت کر رہے ہیں کہ بھائی تمہارا یہ حق ہے مالِ غنیمت اس سے لے لو جیسے سارے لوگ لے رہے تم بھی لے لو خودداری کا یہ مسئلہ نبی کریم علیہ السلام کی نصیحت دل میں اس قدر بیٹھ چکی تھی کہ وہ لینے کو تیار نہیں تھے تو یہ تین چیزیں ہیں ایک تو صدقہ ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقعے نہیں ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ افو درگزر انتقام یا انسان اپنے دل میں کوئی مسئلہ ہو یا کسی نے غالد ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ شیطان کیا کرتا آدمی کا ایمیج اسٹیٹیز چار لوگ سماج معاشرہ کیا کہیں گے فلا کیا کہے گا یہ ساری چیزیں لاکر خڑا کر دیتا ہے انسان کے اندر انتقام کے جذبے کو بھڑکانے کیلئے تو یہ جو ہے کہ آدمی وقت پر وہی پر اپنے مسئلہوں کو ختم کرتے ماف کر دے اور صبر کرے تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی بلا ضرورت مانگنے کا عادی اپنے آپ کو نہ بنائیں بوقت ضرورت حاجت بہت زیادہ حاجت ہے آدمی کو اپنے محنت پر اپنی صلاحیت پر اعتماد ہونا اللہ رب العزت کی ذات کے بعد تو یہ تین چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے بروای قسم کھا کر بتائی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کی اہمیت ہمارے زندگی میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ورحب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن